احسان اور اردو زبان میں احسان کی یہی معنی رائج بھی ہیں لیکن جب ہم بات کرتے ہیں عربی زبان کی تو عربی زبان میں یہ لفظ دو طریقے سے استعمال ہوتا ہے ایک تو وہی جو کہ ابھی ہم نے ذکر کیا اور دوسرا وہ جو کہ قرآن میں استعمال ہوا ہے قرآن میں لفظ احسان بطورِ اسطلاح استعمال ہوا ہے جس کے معنی ہیں انتہائی خوبصورتی کے ساتھ کسی کام کو انجام دینا گویا کے اسلام میں احسان کا مطلب ہے کہ آپ کا اسلام بہت خوبصورت ہو دل فریب ہو اور بہت روشن ہو دینِ راہ میں جو بھی کام کریں وہ بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ کریں بہت ہی روشن خیالی سے بہت ہی دل جوئی کے ساتھ کریں اور ہر کام کو کرنے میں آپ احسان کو مدد نظر رکھیں اسی سلسلے میں ایک حدیث آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے احسان کو ہر شئے میں واجب کر دیا ہے یعنی ہر کام کرتے وقت جب بھی آپ کوئی کام کریں پورا دل لگا کے اس کام کو کریں اور احسان کو ہر کام کرتے وقت اپنے مدد نظر رکھیں اور جب اب ہم بات کرتے ہیں اسلامی اخلاقیات کی تو اسلامی اخلاقیات میں بھی احسان اسلام کی بلند ترین منزل ہے دراصل احسان اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دین کے ساتھ اس قلبی لگاؤ کو کہتے ہیں اس گہری محبت اس سچی وفاداری کو کہتے ہیں جس کے لئے کوئی مسلمان اپنی جان سار کر دے گا یا پوری اپنی جان لگا کر کام کرے اب دو باتیں ہیں ایک ہے تقوی اور دوسرا ہے احسان تقوی اور احسان میں چھوٹا سا ایک فرق ہے جب ہم تقوی کی بات کرتے ہیں تو تقوی کا بنیادی تصور خدا کا خوف ہے جو انسان کو اللہ کی ناراضگی سے بچنے پر آمادہ کرے جبکہ احسان کا بنیادی تصور خدا کی محبت ہے جو آدمی کو اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے اُبھارتا ہے ان دونوں میں فرق ہے اور اس فرق کو سمجھنے کے لئے ہمیں ایک مثال کا سہارہ لے سکتے ہیں مال لیجئے ایک حکومت میں کام کرنے والے مناظمین کا ایک گروہ ہے جو کہ نہایت فرض شناسی کے ساتھ اپنے کام کو انجام دیتا ہے اس کے سپرد کی گئی تمام خدمات کو ٹھیک ٹھیک انجام لاتا ہے تمام قوائد کی پابندی کرتا ہے اور کوئی قابل اعتراض کام نہیں کرتا وہیں اب ایک دوسرے گروہ کو لے لیجئے جو کہ مخلص ہے جان نسار لوگوں کا ہے اور دل و جان سے حکومت کا خیر خواہ ہے اور وہ صرف وہی خدمات انجام نہیں دیتا جو اس کے سپرد کی گئی ہے بلکہ ان کے دلوں میں ہمیشہ یہ فکر لگی رہتی ہے کہ سلطنت کی کس طرح زیادہ سے زیادہ ترقی ہو اور اسی دھن میں وہ فرض اور مطالبے سے زیادہ کام کرتا ہے اس گروہ کے لوگ سلطنت کے لیے جان و مال اور اولاد سب کچھ قربان کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں سلطنت کو نقصان پہنچے اس بات کا تو یہ لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے اور ان کی دلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ دنیا میں بس انہی کی سلطنت کا بول بالا ہو اب یہ جو دونوں گروہ جن کے بارے میں ہم نے ذکر کیا ان دونوں میں پہلی قسم کے لوگ تو وہ ہیں جن کو ہم متقی کہیں اور دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو کہ محسن ہیں اب ترقیہ متقین کو بھی ملتی ہیں اور محسنین کو بھی لیکن محسنین کا نام ہمیشہ سر فہرست رہتا ہے یہی مثال ہم اسلام میں بھی استعمال کر سکتے ہیں حالانکہ متقین بھی قابل قدر اور اعتماد کے قابل لوگ ہوتے ہیں لیکن اسلام کی اصل طاقت جو ہے وہ محسنین کا گروہ ہے اصل کام جو اسلام چاہتا ہے کہ دنیا میں ہو وہ اسی گروہ سے بنا سکتا ہے احسان اللہ سے بوری طریقے سے محبت مانگتا ہے یعنی کہ اللہ سے اس درجے کی محبت کہ انسان اللہ کی خوشنودی کے علاوہ کچھ نہ سوچے اپنے ہر کام میں اللہ کی رضا کا پابند ہو اللہ کو کیا چیز پسند ہے وہ کرے اور صرف اس لیے نہ کرے کہ اللہ نے ہم پر یہ ساری چیزیں فرض کر دی ہیں بلکہ وہ یہ سوچ کر کرے کہ ہمیں اللہ کی خوشنودی درکار ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اللہ سے ہماری محبت بڑھے نہ کہ صرف اس کی فرما برداری بڑھے تو اس درجے پر پہنچنے کو ہم احسان کہتے ہیں اور قرآن میں بھی اسی احسان کا ذکر ہے جزاک اللہ خیر السلام علیکم